کہ اٹھو جاؤ اندر جاؤ پردہ کرو ان سے تو ان بیوی صحابیوں بیویوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ یہ تو آنے والے نابینا ہیں یہ تو ہم کو جیک نہیں سکتے ان سے کیا پردہ کریں تو فرمایا وہ نابینا ہے تم کو نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو نابینا نہیں ہو تم ان کو کہنا دیکھ ہوگی تو یہ بھی بے پردگی ہوگی یہاں جاؤ اندر پردہ کرو تو اس طرح عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ عورت مرد کو دیکھے اور مرد عورت کو دیکھے آج شادی خانوں میں بے پردگی عام ہو گئی ہے شادی کے موقع پر جب نکلتے ہیں تو بے پردہ ہو کر نکلتے ہیں برقہ پہننا اٹھا فیشن ہو گیا کیونکہ میک اپ خراب ہو جائے گا کپڑوں کی سری خراب ہو جائے گی کپڑوں کا فیشن مارکہ جائے گا لہذا بغیر برقہ پہنے کے عورتیں جو ہے دعوتوں میں شریک ہوتی ہیں اور لپسٹک لگاتی ہیں لالی لگاتی ہیں اپنے چہرے پر یا ہوتوں پر تو یاد رکھو میری ماں بہنوں یہ لپسٹک کیا ہے یہ اصل میں صور کی چربی سے بنائی جاتی ہے اس کے اندر صور کی چربی کا عمضہ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں ان جانوروں کے بدن میں چربی ہوتی ہے وہ چربی مختلف کاموں میں آتی ہے کچھ حلال جانوروں کی چربی ہے جیسے کہ گائے بینس 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 بین میں دیکھ لیجی آزمہ کیا لیکن سور کی چربی ایک ایسی چربی ہے جو آپ ایک گھنٹہ نہیں دس گھنٹے اپنے بزن پر لگا کے رکھو ہتیلی میں لے کے رکھو فگلتی نہیں ہے وہ سب لپسٹک میں وہ چربی اس لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ لالی سرقی جو لگاتے ہیں ہوتوں پر ہماری ماں بہنیں خوبصورت نظر آنے کے لیے اس میں سور کی چربی اس لیے ملاتے ہیں تاکہ لالی فگلنے نہ پائے بہنے نہ پائے اور لالی ہوتوں پر جمی رہے اب آپ وہ سور کی چربی لگا کر ہوتوں پر اسی سے کھانا کھا رہی ہیں اسی سے پانی پی رہی ہیں اسی کو وہی چمچا مومے لے رہی ہیں وہی گلاس مومے پکڑ رہی ہیں دوسری جی لوگ پی رہے ہیں دوسری بھی لوگ کھا رہے ہیں تو بہت بتاؤ تو بھی وہ سور کی چربی کھانے پانی کو لگ کر کے اندر جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے تمہارے بزن میں سور کی چربی پہنچ رہی ہے تم کو پتا بھی نہیں کیسے پہنچ رہی ہے اور تم یہ سمجھ نہیں ہو کہ ہم کیا حرام کر رہے ہیں ہم تو حلال کھا رہے ہیں کسی کا حرام بڑی کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں اے میں مہمائلو حرام اٹھائی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی چوری کر کے کھائے تو حرام ہو جائے اگر حرام چیز کو بھی استعمال کرتا ہے تو بھی حرام چیز استعمال میں آتی ہے وہ بھی حرام میں شمار کیا جاتا ہے لہٰذا ہماری ماں بہنیں جو اس بات پر پابندی کریں کہ وہ لیٹسٹک لگانا چھوڑ دیں لالی لگانا چھوڑ دیں اور وہ اپنے اندر حیاء پیدا کریں شرم حیاء کا مادہ پیدا کریں پردے کی پابندی کریں یاد رکھو رسول پا کرے السلام کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی عزت و عثمت کی حفاظت فرماتا ہے اور جب عورت بے پردہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بریعظ جمعہ ہو جاتا ہے یعنی وہ عورت اب شیطان کے حوالے ہو گئی ہے اب شیطان کیا کرتا ہے نوجوانوں کے دل کو اپساتا ہے دیکھ یہ نوجوان لڑکی جا رہی اس کو جھانک کر دیکھ تو نوجوان جو ہے بے پردہ عورت جانے والی کو دیکھتا ہے جھانک جھانک کر وہیں سے فتنہ پسات برتا ہوتا ہے وہیں سے زنا کا آغاز ہوتا ہے کہ جو آنکھیں بہتتی ہیں تو دل بہتتا ہے جب دل بہتتا ہے تو انسان کا نفت بہتتا ہے یہ پابندی ضروری ہے عورتیں پردے کی پابندی کریں اور ہمارے نوجوانوں کا بھی گزارش ہے کہ وہ راستوں میں نہ پیٹھیں ثبوتوں کی زینت نہ بنیں شائح خانوں میں نہ پیٹھیں اپنا وقت زیادہ گزاریں آپ اللہ کے گھر میں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں یا دنیا کے کوئی جائز کام کاج میں اپنا وقت لگائیں بیکار کے مٹرگشت کرنے کے لیے ثبوتوں کی زینت نہ بنیں کیونکہ راستے سے ماں بہنیں بھی گزرتی ہیں جب وہ جائیں گی تو یقیناً تمہاری نگاہ ان کو دیکھے گی ان کی نگاہیں تمہاراں تم کو دیکھیں گی اور کہیں معاملہ کہیں فساس اتنے کا نہ ہو جائے اس لیے نوجوانوں سے گزاری شرک راستوں میں نہ بیٹھیں اپنے گھروں کے اندر رہیں یا خدا کے گھر میں جا کے بیٹھیں کیونکہ میرے سنکار کا فرمانی عالی شان ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد اور سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار بہترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے تو مومن جب تک مسجد میں رہتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے باغ میں کھیتی کر رہا ہے کھیتی کر رہا ہے اللہ کا باغ ہے وہ اللہ کی کھیتی ہے چلو اب اس میں کھیتی کرنا کیا ہے مسجد میں جب جائیں گے آپ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سیدھا پاؤں مجد کے اندر رکھیں گے پھر کہیں گے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ کا نام لے کر میں مجد میں داخل ہوتا ہوں اور سلام ہو اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اب آپ مجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ نیت کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے دعا مانگتے میں جا رہے ہیں تو یقیناً آج کے لیے دروازے اللہ رحمت کے کھول دیتا ہے اور جب تک آپ مسجد میں رہتے ہیں اللہ کی رحمت میں گھرے رہتے ہیں مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کا احتمام کریں مسجدوں میں زیادہ وقت گزاریں اپنے ماباد کی خدمت کریں ماباد کی عظمت کریں گزرگوں کی تعظیم کریں چھوٹوں پر شفقت کریں یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے سرکار کا فرمانِ علی شان ہے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو اپنے چھوٹوں پر مہربانی نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں انہیں ہماری جماعتِ مسلم سے نہیں ہیں اور آقا نے فرمایا مَلْ لَمْ يُعْقِرْ قَبِیرَنَا جو اپنے بزرگوں کی عزت نہ کریں وہ بھی ہم میں سے نہیں ہیں تو بزرگوں کی تعظیم کرنا ہے چھوٹا ہو تو بڑے کی تعظیم کریں اور بڑا ہو تو چھوٹے پر شفقت کریں مہربانی کریں یہ تعلیماتِ اسلام ہیں اللہ تعالی ہمارے عقائد کو بھی صلاح فرما دے اور ہمارے عامال کی بھی صلاح فرما دے اور گفتگو کے طریقے یہ بتائے گئے اسلام میں کہ اچھی بات کرنا بھی بہترین صدقہ ہے کلمتن تییبتن صدقتن یعنی اچھا کلمہ زبان سے ادا کرنا بھی صدقہ ہے فرما دے آقا صدقہ اور صدقے کی شان یہ ہوتی ہے صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو بلائیں اس کے رد ہو جاتی ہے اچھا کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے بری بات کہنا شیطانی کام ہے گالی بکنا شیطانی کام ہے اور یہ چغلی کھانا شیطانی عمل ہے غیبتے کرنا شیطانی عمل ہے لہذا مستلمانوں اور خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ گفتگو کریں تو گالی گلو سے مکمل پرحض کریں آپ کی زبان پر گالی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کی زبان پر حمد باری تعالی ہونی چاہیے آپ کی زبان پر ناتے مصطفیٰ ہونی چاہیے آپ کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کی تاریخ ہونی چاہیے آپ کی زبان پر اچھے کلمات ہونے چاہیے جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو آپ سلام کریں سلام کا تبادلہ کریں خیر خیریت پوچھیں اور جو محبت کے ساتھ گفتگو ہو سکتی وہ محبت کے ماحول میں گفتگو کریں یہ ہے اسلام کی تعلیمات لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آج کی تاریخ کے اہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ آپ آپ اپس میں دوسرے کو گالی نہیں بکیں گے غیبتیں دوسرے کی نہیں کریں گے شکایتیں نہیں کریں گے ایک دوسرے کی چغلی نہیں کھائیں گے کیونکہ سب فتنے کے اسباب ہیں یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ فلان ایسا بولا وہ فلان ایسا بولا ایسا بولتا اس کو ایسا کر دیتا ہوں وہ فلان ایسا بولا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں اب یہیں سے بات چلتی زبان سے ہی اس لیے آقا فرماتے بزرگوں کا قول ہے جرمہو صغیرن و جرمہو کبیرن یہ زبان کا چمڑا تو بہت چھوٹا ہے دیکھنے میں لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے یہ زبان سے بول کے ہی کلمہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور زبان سے اگر کلمہ کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے زبان سے ہی شادی کے وقت دلے نیاں جب بن کے بیٹھے تھے آپ قبول کیا میں نے اپنی ذات و نفس کے لیے اس مہر کے ساتھ قبول کیا میں نے کہو قاضی بولتا قبول کیا میں نے اپنی ذات و نفس کے لیے تو اجنبی عورت قبول کیا بولتا ہی آپ کی بیوی بن گئی زبان کی وہ اثر کی بات ہے بتا رہا ہوں زبان ہے دیکھنے میں چھوٹی لیکن بڑی اپنے مندر ساتھیر رکھتی ہے یہ زبان سے آپ نے کہا قبول کیا تو اجنبی عورت بیوی بن گئی آپ کی اب اسی زبان سے آپ نے کہا طلاق 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 تو بیگی جو تھی اجنبی عورت ہو گئی ہے وہ نکاح سے نکل گئی آپ کی آج طلاق کا مسئلہ بھی عام ہو گیا ہے لوگ آسان سمجھ گئے اور یہ تین طلاق غصے میں دے رہتے ہیں لوگ ایک ہی وقت میں اور طلاق دینے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب جاتے ہیں مولیوں کے پاس فتوے لیتے ہیں اب ایسے بھی کچھ نام نہا مفتی نکل گئے ہیں جو تین طلاق کو بھی ایک طلاق کہہ رہے ہیں تین طلاق تین ہی طلاق ہوں گی سن لو کان کھول کر تین طلاق ایک طلاق نہیں مانی جائے گی تین طلاق تین ہی مانی جائے گی اور تین طلاق پڑ جانے کے بعد بیوی نکاح سے نکل چکی ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی اب حلال اسی وقت ہوگی جبکہ وہ دوسرے کے ساتھ پہلے نکاح کرے پھر دوسرے والا مرد اس کے ساتھ زندگی گزارے اس کے ساتھ سنتار کرے پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے پھر عدد کے جن گزار کر پہلے والے شہر سے نکاح کر سکتی ہے جب تک اس کے لئے حرام ہے یہ شریعت کے قوانی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور غصے میں ہی آدمی طلاق دیتا ہے محبت سے کوئی نہیں بولتا طلاق غصے میں ہی بولتا تو غصہ آئے دب جو ہے قابو میں رکھو اپنے آپ کو اس کا طریقہ بتایا میرے سرکار نے جب غصہ آ جائے تو پانی پی لو غصہ آ جائے تو زمین پر تھوک دو غصہ آ جائے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ اور اگر تیز غصہ آ گیا ہے تو جا کر فوراں وضو کر لو وضو کرنے سے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے یہ سرکار کی تعلیمات ہیں اللہ اللہ تو بہرحال یہ عامال اصلاح کی بات اصلاح عامال کی بات میں نے آپ سے علقی ہے اور اصلاح عقائد کے تعلق سے بھی انشاءاللہ یہ جلسے تو چلتے رہیں گے زندگی ہماری آج کی اللہ سلامت رکھے اور ہم کو جذبہ ہو سکھنے کا تو انشاءاللہ اللہ اسے مواقع آپ کو عطا فرمائے گا حابل مبارک بات ہیں اہلیان محلہ خصوصا نوجوانہ نے اہل سنت جنہوں نے رات دن محنت کر کے اس محفل کو سجایا خاص کر ہمارے عاظم میاں اور نعین میاں اور ان کے تمام ہم نواساتھی اور ہمارے عثمان بھائی جاوید میاں اور جو بھی نوجوانہ نے محلہ نے اس محفل کو سجانے میں سرگرم طریقے سے حصہ لیا اللہ تعالی حلیم و خبیر ہے جانتا ہے اس کو بہترین عجب سواب عطا فرمائے گا آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پیغام حق سننے کو مل گیا کتنے لوگوں کی انشاءاللہ اطلاح ہو جائے گی یہاں پر اگر ایک آدمی بھی صدر گیا یہاں سے اٹھ کر نیت کر کے اٹھا کہ میں انشاءاللہ آپ سے گناہ چھوڑ دوں گا آج سمیہ عبدالعقید بھی چھوڑ دوں گا سمجل و جلسے کا مقصد تورا ہو گیا آپ کامیاب ہو گیا اللہ سلام سب کو کامیابی عطا فرمائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دارین کی برکت رحمت و لحمت عطا فرمائے